ہیلووین اسے کہتے ہیں جس میں لوگ شیطان کا روپ لیتے ہیں اور لوگوں کو ڈراتے ہیں اور کئی جگہ پہ تو دجال کے بھی کپڑے پہنتے ہیں مگر یہ سب وہ لوگ کرتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں مطلب وہ یہودی اور شیطان کے چاہنے والے ہیں مگر دک کی بات تو یہ ہے ہیلووین اب ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس جگہ پہ منایا جارہا ہے جس جگہ پہ ہماری نبی آراد کر رہے ہیں جس جگہ کا اللہ پاک نے قسم خوایا ہے جس جگہ پہ اسلام فیلا ہے آپ مانو یا نہ مانو دجال کا فطرہ آپ پہنچائے قیامت بہت قریب ہے سجدے میں گھر جاؤں اللہ سے معافی مانگو کہیں بہت دیر نہ ہو جائے سامین محترم سوال یہ کیا جا رہا ہے کیا ہیلووین کی رسم اسلام میں جائز ہے اس کو منانا چاہیے سب سے پہلے تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ایسی رسومات کا غیر مذہبی اور غیر اسلامی جن کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے ان کو منانا بھی حرام ہے کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بھی اس کے شواہد نہیں ملتے نہ کسی صحابہ نے اس کو منایا ہزاروں سال پرانی یہ رسم ہے اور اس کو میلے کی صورت میں منایا جاتا تھا لیکن تب اس کو محدود پہ ماننے پہ منایا جاتا تھا گھروں میں گلیوں میں اس طرح سے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ ان دنوں میں مطلب اکتوبر کے انڈ میں اکتیس اکتوبر کو یا نومبر کے سٹارٹ میں کیونکہ سردی بھی بڑھ جاتی تھی اور اس میں ان کی یہ سوچ تھی اور ان کا عقیدہ تھا کہ ان دنوں میں آسمانوں سے جنات زمین پر اترتے ہیں بدروحیں آتی ہیں اور ان روحوں سے بچنے کے لیے پروٹیکشن کے لیے یہ لوگ جانوروں کی خالوں کا استعمال کرتے تھے ان کے کوسٹیوم پہنتے تھے اور اپنے گھروں میں رکھتے تھے کہ ان کو دیکھ کر جنات بھاگ جائیں گے اور ہمارے پر حملہ آور نہیں ہوں گے یا جو بدروحیں آ رہی ہیں وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گی اور اسی طرح خون علود ملبوسات پہنے جاتے تھے ڈراؤنی شکلیں بنائی جاتی تھی اور گھروں میں بون فائر کیا جاتا تھا آگ لگا کے اور آگ کے گرد اطراف میں ناش گانک کیا جاتا تھا یہ رسم تھی ابتدا میں آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت بڑھتا گیا اور مارڈرن ہوتا گیا تو پھر مارڈرن کوسٹیومز آگے اور مارڈرن چیزیں ہوتی گئی اور آج حد یہ ہو گئی ہے اور دل دہلا دینے والا یہ منظر تھا کہ جب ہم نے سعودی عرب جیسے ایک اسلامی مرکز کو دیکھا جو خود کو بہت بڑا مسلمان تصور کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خادمین میں سے شمار کرتے ہیں جس میں لوگ شیطان کا روپ لیتے ہیں اور لوگوں کو ڈراتے ہیں اور کئی جگہ پہے تو دجال کے بھی کپڑے پہنتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا اسلام یہ کوئی سرزمین نہیں مطلب وہ زہودی